مسکراہت کتنی ہی دل فیب کیوں نہ ہو اگر ہونٹ خوبصورت نہیں تو یہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اکثر خواتین اس جانب کم ہی توجہ دیتی ہے۔ ہونٹ کی مثال اسفنج کی طرح ہے جب اسے پانی ملتا بڑی ہے تو یہ پھول کی طرح کھلے نظر آتے ہیں مگر بڑھتی عمر، متوازن غزا کا نہ ہونا، پانی کی کمی، سگریٹ نوشی، نیند کم لینا، بیماری اور عدویات کا استعمال وہ عوامل ہیں جو چہرہ کی جلد کے ساتھ ہونٹ کو بھی متاثر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ سیاہ، خردرے اور بے رونک نظر آنے لگتے ہیں۔ مگر بہت پیار اور نرمی سے ان طریقہ کار کے ساتھ اس کا خیال رکھا جائے تو آپ کے ہونٹ بھی حسین بن سکتے ہیں۔ کہیں بھی جائے پانی ساتھ لے جائیں۔ جسمانی صحت کے حوالے سے پانی کی اہمیت سے سب ہی واقف ہیں، یہ جہاں آپ کی مجموعی صحت کو برقرار رکھے گا وہی جلد اور ہونٹ کی بھی قدرتی نمی اور چمک کا بہار رکھے گا۔ ہونٹ پر زبان پھرنا یہ اکثر لوگوں کی عادت میں شامل ہے۔ اس طرح تھوک میں شامل اناصر ہونٹ کی بیرونی جو کہ حفاظت تہ کہلاتی ہے کو بری طرح نقصان پہنچا کر ہونٹ کی خوشکی کا سبب بنتے ہیں۔ اس عمل سے گریز کریں اور ہونٹ پر لپ بام کا استعمال کریں۔ بہترین لپ بام کا انتخاب کریں۔ ایسی بام کا انتخاب کریں جس میں ہونٹ کی قدرتی نمی کو برقرار رکھنے والے اجزاء موجود ہوں۔ جیسے شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والا موم، تخم و لنگا سے بنایا گیا مکھن، بٹامنی اور ناریلہ بادام کا تیل، یہ تمام اس سلسلے میں بہتری نتائج کے حامل ہیں۔ ساتھ ہی پیٹرولیم جیلی اور ویسلین بھی کافی کار آمد ہیں۔ اگر آپ حساس جلد کی مالک ہیں، تو کسی جلد کے مارس سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی جلد کی مناسبت سے کوئی اچھی میڈیک ایڈ بام تجویز کر دیں۔ ہونٹ کی رنگت اگر گہری ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے الفاکس ویلٹ کی ضرورت ہے، اس مقصد کیلئے چہرہ پر لگایا جانے والا اس کرب ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہونٹ پر سے مردہ جلد اتر کر نئی جلد آنے لگے گی اور ہونٹ قدرتی گلابی نظر آئیں۔ حفاظت میں احتیاط سے کام لے سورج کی مزر شوائیں چہرہ کے ساتھ ہونٹ کی جلد کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتی ہے کیونکہ ہونٹ پر جلد کی باریک تہ ہوتی ہے جس میں میلانین کم پایا جاتا ہے۔ اسی لئے جب ہی گھر سے بہا جائیں چہرہ کے ساتھ ہونٹ کے لیے بھی سورج کی مزر شوائوں سے تحفظ کے لیے ایسی پروڈکٹ آر لپسٹک کا انتخاب کریں جنہیں SPF 15 شامل ہو۔ میٹ لپسٹک کبھی کبھی یہ بہت زیادہ خوشک ہونے کی بنا پر ہونٹ کو بھی خوشک کر دیتی ہے اور ایسے ہونٹ جو پہلے ہی کھردرے اور خوشک ہو ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا اس کے لگانے میں احتیاط سے کام لیں اور کبھی کبھار استعمال کریں اور اس کے بجائے ایسی لپسٹک خریدیں جنہیں وٹامن یا گلیسرین شامل ہو اور کبھی میٹ لپسٹک لگانا مقصود ہو تو پہلے لپ بام لگائیں۔ موسیقی